بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکو ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اس نے ایک دعا کے ساتھ آج کے بھی لوگ آغاز کرتے ہیں تو ابھی جی نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور صبح صبح ہم لوگ اپنے کاموں پر شروع ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ صبح ہی جو ہے سورج نکل رہا ہے ابھی درختوں کے پیچھے ہے سورج نکلتے ہوئے دیکھنا ابھی تاریک صاحب نے صبح ہی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں الحمدللہ ہمارا جو بیل ہے اس کو زبا کر لیا گیا ہے اور ابھی میں بنا رہی ہوں کسائی بھائی جو ان کے لیے ناشتہ کیونکہ رات کو ہمارے پاس آگے تو پھر رات کو کھانا چائش آئے ان کو دیا اور پھر وہ جلدی اٹھ کے انہوں نے نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے جنور جو اس کو زبا کیا ہے اور ابھی میں تیاری کروں گی ناشتے کی تو اس سارے پہ ہمارا جو ہے جنور ہو رہا ہے یعنی کہ ہو چکا ہے زبا ویسے تبھی اس کو گوشت وغیرہ جو وہ بنائیں گے انشاءاللہ آستا سارا جو ہے کام ہوتا رہے گا تو آج ہم نے بھی لوگ صبح ہی سٹارٹ کر لیا ہے کیونکہ آج جو ہے ہماری کافی جو ہے مشکل سی ذمہ داری ہے بڑی ساری ذمہ داری مشکل تو نہیں کہتے اس کو بڑی ذمہ داری ہے سارے دن کام ہوگا تاریخ صاحب کی بھی بھاگ دوڑ ہوگی اور میری بھی تو ہم نے کہا چلیں ساتھ ساتھ اپنی روٹین جو ہے وہ شیر کرتے چلیں تو ماشا رہ سے جی ابھی اس سورج جو ہے وہ بھی کافی تیز نکل آئے اور یہاں پہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہ ہو چک ہے تیار ابھی جو بھائی ہیں گوشت جو ہے وہ اس کو بنا رہے ہیں تو ان کو دیتے ہیں ناشتہ پہلے اور ابھی جو دیگوں والا بھائی ہیں دیگوں والا بھائی جو وہ بھی آ چک ہے ابھی دیکھیں جو ہے وہ بھی اتروا کے رکھا لیتے ہیں ساری سارا کام جو ہے سبح سبح جلدی جلدی ہو جائے آج فجر نہیں کہا ہے کہ میں نے اچار کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے اس کو بھی دیتے ہیں تھوڑا سا چار اچار ہمارا ختم ہو چک ہے یہ انکل کا دیا گفت بڑا پیار ہے میں بار 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 بولتی ہوں پھر یہ والا گفت دیں ہاں جی آپ نے بھی اچار سے کھانی ہے لے جائے دارک صاحب تو ابھی جی ماشاءاللہ سے کسائی بھائی جو ان کو نشتہ دینے کے بعد ہم نے اپنے گھر کی ساری صفائی کر لیا اور بچوں جو ان کو بھی میں نے نہلا کے تیار کر دیا فجر بھی تیار ہو چکی ہے اور محمد صوبان بھی اور ہم لوگ خود بھی فریش ہو گئے تارک صاحب بیچاری ابھی نہیں ہوئے کیونکہ ان کا کام زیادہ تھا ابھی جا کے گوشت ہمارا جو ہے وہ جہاز نہیں ہے بیٹا یہ کوا پھیر رہا ہے ہیل 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 پھیر رہی ہے تو تارک صاحب نے ابھی جا کے گوشت کمپلیٹ ہوئے تقریباً صبح ہم لوگ اتنی جلدی اٹھے تھے چار بجے شروع ہوئے تھے اور ابھی تقریباً ٹائم ہو چکا ہے دس بجے کا اور دس بجے تاکہ جا کے تیار ہوئے ساڑے دس بجے کا ٹائم ہو گئے اور ابھی ان کا وہ کام ہوئے اور الحمدلیلہ ہم نے اپنے کام ہمارے تھوڑے آسان تھے وہ جلدی ہو چکے ہیں تو ہم نے اصل میں اس کی چھوٹے چھوٹے پیس کروایا ہے تاکہ پکانے میں بھی آسانی ہو ارچے سے گلی بھی اور کھانے میں بھی آسانی ہو باقی یہاں پہ ہمارے آ چکے ہیں یہ مسالہ جات تو میں نے ٹاماتر اس میں سے نکال لی ہیں کیونکہ یہ نا ایسے شاپر میں خراب ہو رہے تھے ویسے ہم نے لی ہے آج صبح ہی منڈی سے ہیں کیونکہ کل اگر لے کر آتے تو پھر یہ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں پیاس جو ہے وہ نکالنے والے نہیں ہیں ان کو نہیں نکالتے ہیں لیکن یہ دھنیا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ان کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اور مشرہ دھنیا چاہ کریں کتنی بڑی بڑی ہیں یہاں پہ ان کو نہ سیٹ کرنا پڑے گا ان کی صفائی کرنی پڑے گی اور میں نے جو دھنیا لگائی ہیں وہ بھی نکال رہی ہیں کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر لیتے ہیں ماشاءاللہ لیکن پھر بھی نکال آئی ہیں کمال ہے یہ پودینے کی ایک گھٹھی میں نے لکھی تھی ماشاءاللہ یہ لیمو ہے کھالو کھٹے ہوتے ہیں کھٹے لیمو کہا کیا کرنا ہے آپ نے کھالو کھالو یہاں پہ آگے ہیں ہمارے پاس یہ ادرک اور ساتھ میں سبز مرچ لسن بیسین یہ لسن کافی ہے آدھا کلو لسن ہے لسن تو ہے بھی نہیں آدھا کلو کہاں پہ اتنی زیادہ دے گئی ہونی ہے یہ کون سا لسن ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے یہ آدھا کلو نہیں ہے یہ پاؤ ہے تو میں نے اس کے اوپر ایک بٹے ٹو کر کے لگا آدھا کلو لکھا ابھی چیک کر لیتا ہے سوارا نکال لیتا ہے چلے خیر جی لسن جو ہے اس پر لگ کر لیتا ہے ابھی کھڑے لگائیں ہاں جی لگائیں اب آپ کر لیں پھر آپ فریش ہو جائے یہاں پہ آگئے ہیں یہاں پہ آگئے ہیں ہمارے یہ ادھرک اور لسن اور یہ ساری چیزیں میں نے نکال کے رکھ دی ہیں کیسے ان کی شیپ بنی ہوتی ہے یہ گھوڑا نہیں ہے یہ محمد سبان بول رکھ گھوڑا گھوڑا محمد سبان کو جی گھوڑے کا بہت زیادہ شوق ہے کیونکہ ہم لوگ راستے میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر ہیں کسی کے ان کو جیسے دیکھتے ہیں تو کہتا ہے گھوڑا تو انشاءاللہ ہم اس کو گھوڑا لے کر دیں گے لیکن چھوٹا سا کیونکہ یہ مہنگے بہت ہوتے ہیں بہت بڑا تو نہیں لیتے لیکن چھوٹا سے لے گی یہ اس کو ٹرین کر لے گا آپ دونوں بین بائیوں کو ہوگا ٹھیک ہے چار پائی جو ہے وہ تھوڑے گیلی تھی کیونکہ اس کے اوپر یہ رکھا ہے سارا سامان جو ہے وہ دھوکے ہم نے رکھ دیا ہے جی کمرے میں کیونکہ یہ تھی ہمارے جو برتن وغیرہ ہیں یہ سارے خراب تھے تاریخ صاحب بول رہے تھے کہ انہوں نے دھوکے دیئے لیکن جب ہم نے گٹے سے نکالے ہیں یہ سارے خراب تھے تو پھر ہم نے ان کو اچھے سے دھوکے اور پھر خوشک کر کے یہاں پہ رکھ دیا ہے کہ اس ٹائم ہمارا جب ٹائم ہو کھانا کھلانے کا تو ہمیں یہ نہ ہو کہ ہمارے برتن جو وہ خراب پڑے ہیں تو ان کو خوشک کر کے رکھ دیا ہے جوڑ کے باقی جی اس طرح پہ ہمارے سارے پانی وغیرہ لگا دیا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ لگانے لگے ہیں کھڑے اس کے یہ آپ کے اس کے اوپر کیا چیز گری ہے موٹر سیک تو یہاں پہ کھڑے لگائیں گے اس کے ہم نے دیگوں کے تو ہم اپنا انتظام تقریباً ہو چکے ہیں اور دیگ والے بھائی جو ہیں وہ بھی اپنی دیگیں رکھ کے جا چکے ہیں تو آپ جو ہے ان کو کال کرتے ہیں ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں اور آج کموں کے بھی عید ہو گئی ہیں ہر طرف کبھے ہی ہیں یہاں پہ سفائی ہو گئی کیونکہ ہمارے پاس پانی جو ہے وہ کھلا ہے پانی کھلا ہو تو اس کی بس یہی موج ہوتی ہے کہ جلدی سے جیسے ہی سارا صبح کڑا وغیرہ لگ رہا تھا ابھی ساری سیٹنگ ہو گئی ہے ساف ستھرہ محول ہو گئی ہے پانی کی وجہ سے تو ماشاءاللہ چل رہی ہے یہ کیونکہ برسین کی کاشت کرنی تھی تو تارک سامنے جی صبح ہی چلا آ دی تھی انشاءاللہ آج برسین کی بھی کاشت ہو جائے گی ساتھ ساتھ میں اور یہ والا بھی ہمارا کام ہو جائے گا کبھوں نے آج بہت زیادہ موجیں کی ہیں وہ والی ترپال ہم نے دھوکیں وہاں پہ ڈال دیئے کیونکہ ہو سکتے کہ وہ بھی ہمیں بچھانی پڑے ویسے اس کے لیے ہم لوگ دریاں لے کر آئے ہیں ہاں جی یہ جو کلین ہوتے وہ لے کر آئیں گے یہ ڈالیں گے یہ ڈالیں گے اور پھر اوپر ہم نے لگانا ہے ٹینٹ اوپر ٹینٹ لگانا ہے کیونکہ دھوپ جو کافی ہوتی ہے اور سیکنڈ ٹائم تک دھوپ جو ہے وہ کیونکہ دھوپ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور سیکنڈ ٹائم تک دھوپ جو ہے وہ رہتی ہے اس لیے پھر ہم نے یہ لے کر آئے ہیں ٹینٹ اور یہ لگائیں گے تو کچھ جو مرد حضرات ہوں گے وہ سائیڈ پہ بیٹھیں گے یہاں پر خصوصی طور پر جو میرا انتظام ہے وہ بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور خواتین جن کے جو بھی ہیں ان سب کا انتظام ہم لوگ یہاں پہ کریں گے تو یہ جی سارا سمان جو وہ تو میں نے نکال دیا ہے ابھی جو بھائی ہے دیکھ بنانے والا وہ آ چکا ہے ابھی وہ لگائے گا وہاں پہ کھڑے اس کے کیا کہتے ہیں دیگوں کے یہاں پر آ چکے یہ کسی اور یہاں پر ابھی کھڑے لگانا شروع کرتے ہیں اس سار پہ ہماری جو ڈکی ہیں وہ دیکھیں انجوائے کر رہی ہیں سارا دین یہ ابھی یہ نا ہاتے ہیں آج جیکی جو صبح صبح ہی غائب ہو گئی تھی اس لیے اس کی روٹی جو ہے وہ ایسی بڑی تھی روٹی میں نے اس کو نہیں ڈالی ابھی آ چکے کہیں پہ جیکی کی دیکھئی جیکی آج پھول ہے یہ سمجھے کیا کھایا اس نے ایسی چیز نہیں اس کو کھانے در پر یہ خراب ہو جاتی ہے کھانا نہیں کھا رہی ہے یہ دیکھیں روٹی پکڑتے ہوئے ایسے سونگ رہی ہے ورنہ پہلے اس نے کبھی بھی نہیں سونگا آرام سے کھاتی ہے تو آج اس کا موڈ نہیں ہے روٹی کھانے کا جا رہی ہے روٹی پڑی ہوئی ہے اور جا رہی ہے نہیں کھانی ہے کچھ نہ کچھ کھایا ہے اس نے ضرور اس سایڈ پہ جی پھر رہے ہیں بگلے کیونکہ جب تک پانی لگا رہے گا ان کی بھی موجی ہوں گی ادھر والی زمین جو ہے جو ایسے پڑی تھی وہ بھی بن رہی ہے ابھی اور یہاں پر جو ہے کھڑے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں چار دے گوں کے کھڑے ہم نے لگا دے گے بنانی ہے تو یہاں پہ ابھی جو ہے کھڑے نکال رہے ہیں یہ چار نکالنے والے ہیں تو یہ مٹی سخت ہو گیا ہے ایسے پہلے ریت ہی ہم نے پانی ڈالتے رہے ہیں تو ابھی یہ ایسے نیچی ہو گیا اور یہاں پہ ہے ابھی میرے خیال میں مٹی نکل آئی ہے ابھی جی کھڑے نکال رہے ہیں اور پھر ہمارے دے گے جو ہیں وہ اوپر رکھ دی جائیں گے اور کوئے چیک کریں کتنی زیادہ کوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا گوشت ہم نے رکھا ہوئے ہیں کور کر کے آدھا اندر بھی پڑا ہے آدھا اندر رکھا ہے ابھی تاریخ صاحب کا آرڈر آ گیا ہے کہ چائے بنائے چائے چائے صبح دودھ انہوں نے بولا تھا کہ ہم لوگ سیل کر رہے ہیں دے دیں ادھر تو پھر آپ نے کہا دے دیں تھوڑا انہوں نے رکھوا ہے چلے گھر جو پڑا ہے اس میں ہم لوگ بناتے ہیں جلدی سے چائے تو ابھی جی الحمدللہ دن کے جو ہے گیارہ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور دھوپ بہت زیادہ ہے اور ہمارے گھر میں آج شادی والا محال جائے وہ بن چکا ہے یہاں پر دھوپ کافی زیادہ تھے اس لئے ہم نے لگا دیئے تمبو کیونکہ اس سائل پہ تو چھاؤں آ جائے گی سائے آ جائے گا کمروں کا بھی اور دیوار کا اور یہاں پہ چھاؤں نہیں تھی تو اس لئے پھر ہم نے یہاں پہ لگا دیا یہ کیونکہ ہمارا جو سارا انتظام ہے کھانا کھلانے کا وہ ہم نے کہا ہے کہ وہاں سے شروع کریں گے اور اس سائل پہ اوپر اوپر ہو جائے گا وہاں پہ پھر چھاؤں بھی ہوگی باقی جائے بھی ہماری کلین جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ جلدی کلین جو ہیں وہ بھی یہاں پہ بچھا دیتے ہیں کھانا تیار ہونے سے پہلے ساری سیٹنگ کر دیں گے پانشانی بھر کے رکھ دیں گے اور اس سائل پہ ہم آرہا ہو رہا ہے کھانا تیار تو میں تارک صاحب سے بول رہی تھی کہ ایک دفعہ بھائی آئے پھر وہ دے گے رکھے چلے گئے اسی ٹائم ہم نے کم از کم چاولوں کی جو دے گئے تھے وہ اوپر رکھوا دینی تھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ابھی فیلحال یہاں پہ ساری دے گئے یہ بن رہی ہیں جی سالنگی سب میں پیاز ڈال دی گئے ہیں میں ساتھ میں ہلا بھی دیتی ہوں آپ سب کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ اس میں آگ تھوڑی تیز ہے اس لئے ان کا کلر جلدی سے براؤن ہو چکا ہے اور یہاں پہ چاولوں کے لئے پانی زردہ تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے اتنا بیسے زیادہ نہیں بھولیتا تو اس کے لئے پانی رکھ دیا گیا ہے اس میں چاول ڈال دیں گے اور چاول آج ہم نے کیسے بھگو کے رکھے ہیں دیسی طریقے کے ساتھ وہ بھی دکھاتے ہیں سواری جی بھائی کچمچ یہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور میں نے ایسی سب میں گھما دی ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں ہماری جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں اس سائر پہ سارے مسالہ جات جانا وہ کٹے جا رہے ہیں اور آج ایک دو دیکھیں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن کام زیادہ تھا اسی لئے پھر بھائی جو ہیں یہ سارا سسٹم انہیں نے لگا دیئے دو دیکھیں اور بنے گی ایک یہ پڑی ہوئی ہے اور ایک وہ پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر آج پانی تھوڑا کھلا تھا ٹینشن بلکل بھی نہیں ہوئی چاول دھونے کی اور سب کچھ اور چاول جو ہے نا وہ تولکی ہم نے یہاں پہ بھگو کے رکھ دی ہیں گٹے میں یہ دیکھیں ابھی برطن کی بھی ضرورت نہیں پڑی اب اس کو آرام سے نکالیں گے اور پھر برطن میں دھو کے ڈال دیں گے دے گے میں یہاں پہ کافی ٹھنڈ ہے دل کر رہے کہ یہاں پہ بیٹھ جائیں کیونکہ آج گرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی ہے اس لئے تاریخ صاحب کی موٹر جو ہے نا وہ بھی پانی ہو چھوڑا ہوئے سارے دن یہی کہتے رہتے ہیں جب یہ تیز دھوپ ہوتی ہے تو مجھے بلاتے ہیں کہ دیکھیں پانی کتنا ہوگی ہے کتنا ہوگی ہے میں نے کہاں آپ نظر لگا دیں گے خود ہی ماشاءاللہ آج اس والے کھیت کو بھی پانی راگ چکے تو یہ پہلا پانی جو لگتا تو بہت زیادہ پانی پیتی ہے زمین یہ ویسے بھی یہ ریتلی زمین ہے اس کی نسبت اگر مٹی والی زمین ہو تو میرے خیال میں یہ سارا سراب ہو جانا تھا دو دن میں باقی پانی دی چھاٹا اپران اپران لائی جان دی دیکھنے سے نہ پا دے پانی کافی تیز چال رہا ہے نا باقی کا کام جی ہو چکا ہے اور یہاں پر جو میرے ذمہ لگا ہے کام وہ ہے دھنیا سیٹ کر کے ان کو صاف کر کے رکھیں اور ویسے بھی وہاں پر دھوپ پڑی ہوئی تھی تھوڑا خراب ہو رہی تھی مرجوہ رہی تھی ویسے تو دیگ میں جا کے انہیں مرجانہ ہی ہے لیکن پھر بھی فریش دھنیا اگر ڈالیں گے تو وہ زیادہ اچھی لگیں گی تو میں نے کہا ان کو صاف کر کے کٹ کے دیتے ہیں بھائی تو ابھی جی الحمدلیلہ ہمارا کھانا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور باقی جو فیملیز ہیں جن میں ہم نے کھانا تقسیم کرنا ہے وہ بھی آ چکی ہیں تو ابھی کھانا جو ہے وہ تقسیم کرنے سے پہلے میں اپنی تمام بہنوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ کہوں گی کہ آپ سب ہمارے مسلمان بہن بھائی جو اس فلسطین میں مشکل کا شکار ہیں تو آپ سب نے ان کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کی مشکلیں ہسان کریں اور یہ ہی نہیں کہ ہمارے جو فلسطین میں مسلمان بہن بھائی سخت پریشان ہیں بلکہ دنیا میں جہاں پر بھی کوئی بھی انسان پریشان ہے نا تو ان سب کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مشکلیں ہسان کریں امین تو ابھی جی کھانا جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں ابھی جی الحمدلیلہ یہاں پر جو ہے تارک صاحب جو ہے وہ ڈال رہے ہیں چاول آن جی سب سے پہلے جو ہے چاول تقسیم کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ساتھ میں جو ہے یہاں پر ہماری دیکھیں جو ہے سالن کی تیار ہو چکی ہیں ایک یہاں پر ہے جی اور یہ بھی ہے دیکھ اور ساتھ میں یہ والے دیکھ تو ابھی ساتھ میں ہم روٹیاں اور چاول دونوں چیزیں تقسیم کریں گے ابھی تارک صاحب جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں میں نے پلیٹے جو ہے وہ صاف دھوکیں ہم نے رکھ دی تھی تو ابھی اس میں سالن اور روٹی بھی ساتھ میں جائے گی یہاں پر جی الحمدللہ تارک صاحب جو ہے وہ چاول تقسیم کر رہے ہیں اور میں ساتھ میں سالن جو ہے وہ ڈال کے رکھ دیا اور باقی کا جو ہے ہم لوگ ڈال رہے ہیں تو ساتھ میں روٹی اور سالن اور ساتھ میں چاول چلیں گے ماشاللہ ہمارا سالن جو ہے وہ بہت ہی زبردست بنے تو باہر میں نہیں دکھا سکیوں کیونکہ سالن کو ہو گئی تھی تھوڑی سی لیٹ چیک کریں جی زبردست سالن ہمارا دیگا کوش رگای چیدان اور دیگا جی زبردست چی پھردست جوہ چیزیں جیزیں جیزیں سے خلال جیزیں گیا گیا جیزیں 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 جمع ابھی جی الحمدلی اللہ تاریخ صاحب جائے نا وہ ساتھ میں روٹیاں جائے وہ تقسیم کر رہے ہیں اور سبھی جائے کھانا کھا رہے ہیں یہاں پر ساری پلیٹوں ہیں جائے وہ میں نے سالن کی تیار کر دیا ماما ماما پتہ تو بابا پتہ سکتے ہیں تو یہاں پہ جی ابھی شام ہو چکی اور ہماری جو سمجھ دعوت کمپلیٹ ہو چکی اور کچھ ہمارا کھانا جو ہے وہ بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے ہم لوگ مستحق فیملیز تاک بے شک ہمیں لے کر جانا پڑا تو وہ لے کر جائیں گے باقی فیلحال جو ہم نے برطن منگوائی تھے رینٹ کے وہ میں سارے دیکھ رہی ہوں سارے برطن جو پورے ہو چکے بسے کچھ چمچ جو ہے وہ تھوڑے ادھر ادھر ہو گئے تین چار تو اس کا ہمیں پیسے دینے پڑیں گے کیونکہ وہ مل نہیں رہے کافی زیادہ رشت ہے تو سمجھ نہیں آ رہی ہمارے اپنے ہیں خیر تو یہ برطن جو ہے لوڑ کرتے ہیں رکشے میں کیونکہ باقی کا سمجھ رکشے میں لوڑ ہو چکا ہے اور ان کو روانہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنا جو ہے رشن باقی کا تقسیم کریں گے کھانا